یہاں پہ آپ کو اہم خبر دیں گے سپریم کورٹ میں پنجاب کے پی انتخابات سے مطالق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے انتخابات سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے چیف جسس عمر عطا بندیال کی سبرائی میں سپریم کورٹ کا تین نکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا اور کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ میں پنجاب کے پین انتخابات کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے قادر فیصلہ کب سنایا جائے گا دیکھیں اس بارے میں تو ابھی کنفرم نہیں کیا جا سبتہ کیونکہ ٹائم فریم نہیں بتایا گیا کہ کب سنایا جائے گا لیکن یہ بڑی development ہے عدالت نے جیسے کہا تھا چیف جسس نے کہ ہم اس کیس میں تاخیر نہیں کریں گے انہوں نے آج اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور چیف جسس کے بہت اہم رماد سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات کی راہ میں حائل رکاوتوں سے آگاہ نہیں کیا گیا عدالت نے توازن قائم کرنا ہوتا ہے حکومت اور دیگر فریقین کی درست معاونت نہیں ملی یا چیف جسس آف پاکستان کے انتہائی اہم رماد سائیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے الیکشن کرانے کی آمادگی ہی ظاہر نہیں کی اس اہم ترین کیس کی اب سے کچھ جہاں پہلے سماد ہوئی جس میں تمام فریقین کو بلائیا گیا کچھ کو موقع ملا بات کرنے کا دلائل دینے کا الیکشن کمیشن کے وکیل دلائل دیتے رہے ارفان قادر پھر حکومتی مقلا بھی آئی لیکن ان کا چونکہ عدم اعتماد تھا بینچ پر تو انہیں موقع نہیں ملتا گا سیف جسس نے کہا کہ ماضی میں عدالت اسمبلی کی تحلیل کالاتم قرار بے چکی ہے ماضی میں حالات مختلف تھے ملک میں کوئی سیاسی مذاکرات نہیں ہو رہے رکاوتوں سے آگاہ کرنے کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ انتخابات کی راہ میں حائل رکاوتوں سے آگاہ نہیں کیا گیا اس سے پہلے وکیل علی زفر آئے انہوں نے کہا کہ خیبر کی تاریخ کو بدل سکتا ہے یہ سوال ان کی طرف سے اٹھایا گیا کافی مضبوط دلائل ان کی طرف سے دیئے گئے چیف جسس کی جانے سے کہا گیا کہ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں جب انتخاب ملتوی ہو سکیں وفاقی حکومت نے ایسا کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکیں یہ انتہائی اہم ریمارکت ہیں جس سے فیصلے کا ایک طرح سے اثر سامنے آ سکتا ہے یا گیس کیا جا سکتا ہے کہ کس نویت کا فیصلہ ہوگا کیونکہ چیف جسس نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم ایسا فیصلہ دیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلہ دیا گیا اگر چیف جسس یہ ریمارکت دے رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے ایسا کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تین رکھنی بینچ اس بات پر متفق نہیں ہوا جو دلائل الیکشن کمیشن کی جانے سے یا حکومتی بکلا کی جانے سے اب تک دیئے گئے ہیں وہ اس بینچ کو مطمئن کرنے میں بظاہر ناکام نظر آ رہے ہیں چیلیں جی بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر آپ نے ہمیں تفصیلات دیں اور ہمیں راجہ محسن جوائن کریں ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں سب سے سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور تمام معاملات پر نظر رکھے ہوئے راجہ محسن بہت شکریہ جی بتائیے گا ذرا آج پورا دن سماعت کے دوران کیا ہوتا رہا اور اب یہ ہے کہ اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ کل سنایا جائے گا یہ بالکل سبریم گوڑ آف پاکستان کی طرف سے آپ میں انتخابات سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ کل سنایا جائے گا آج وقت کے بعد جب سماعت خغاز ہوا تو ایرفان قادر ایڈوکیٹ کی طرف سے الیکشن جو دلائل تھے وہ دیئے کہ سبریم گوڑ آف پاکستان میں اس کے بعد ٹونی جنرل پاکستان بھی ایک دواپر اور پاکستان تحریک انزاقی وطیل بیریشتر علی زفر بھی روشترم پر آئے اور انہوں نے بھی اپنے جو آرگومنٹ سے وہ دیئے اس کے ساتھ ساتھ سے چیف جسس آف پاکستان کی طرف سے یہ سفتار کیا گیا پولیٹیکل پارٹیز سے بھی اور ایک دواپ پھر جو پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اعلامیہ جاری کیا گیا تھا سپریم گوڑ آف پاکستان کے تین لکنی بینچ پر ادم اعتماد جو پولیٹیکل پارٹیز کے جس میں جی ایو آئی کے کامران مرسلہ ایڈوکیٹ اس کے ساتھ ساتھ اکرم شیخ ایڈوکیٹ مسلمین اگنون کی نمائنگی کر رہے تھے جبکہ فاروق سیکھ پاکستان پیبلز پارٹی کی نمائنگی کر رہے تھے اس کیس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کیونکہ ان کے جو کلائنٹ ہیں جو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے لہذا وہ پھر اب سپریم گوڑ آف پاکستان نے انہیں پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کا علامیہ بھی برقرار رہتا ہے تو پھر اس کیس میں جو ہے وہ دلائل دینا یا وہ کاروائی کا حصہ بھی رہنا یہ ایک ہاتھا غیر مناسب ہے چیف جسٹس نے جب کنکلیوڈنگ یہ سماعت سے کنکلیوڈ ہو رہی تھی تو جب دیمارٹ دیئے تو اس میں ان سے کہنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں اس وقت جو ہے صورتحال ہے لوگ من پسند ججز سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں اور اس موقع پر ایٹرانی جنرل اور پاکستان نے یہ کہا کہ کسی نے ایسا نہیں کہا اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ چھے ججز والی جو بات ہے وہ آپ نے اور عرفان قادر ایڈوکیٹ نے کی ہے عدالت نے بات سنی لیکن ہم اس پر رد عمل نہیں دیں گے پارلیمنٹ اور حکومت کا احترام کرتے ہیں بہران آئے تو سیاسی حل نکالا جاتا ہے چیف جسٹس اور پاکستان کی جانب سے دیگر ریمارٹ بھی دیئے گئے جس میں یہ کہا گیا کہ وزارت سے دفاع اور فزانہ کی جو بجوہات ہیں وہ بھی دیکھی جائیں گی اور ترکیاتی بجٹ کی جو کافی رقم ہے وہ خرچ ہو چکی ہے یہ ایسا کہنا تھا ہے جنرل اور پاکستان کا اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو اس حوالے سے بضاحت دینا ہوں گی ہم عوام کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے الیکشن میں جو بدمستی اگر ہوتی ہے تو پھر ملبہ عدالت پر آئے گا اور سیاسی مذاکرات کا آپشن اسی لیے دیا گیا تھا اب بہرحال آئین واضح ہے کہ الیکشن کب ہونے ہے اور مذاکرات کی جو آپشن تھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا اور اب سپریم کورڈ آف پاکستان جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا ان کے جارے سے ریمارٹ میں کہ انتخابات کی راہ میں ہائل رکابتوں سے بھی آگاہ نہیں کیا گیا عدالت میں بہرحال توازن قائم کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی کنکلیوڈنگ ریمارٹ میں چین جسٹس کا کہنا تھا کہ حکومت اور دیگر فریقین کی درست معاونت نہیں ملی حکومت نے الیکشن کروانے کی آمادگی ہی ظاہر نہیں کی اور یہ بڑے اہم ریمارٹ تھے اس میں یہ بھی کہا گیا چیف جسٹس کی جانت سے کہ ماضی میں عدالت اسیمبلی کی تحلیل قلدم قرار دے چکی ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ماضی میں بہرحالات جو تھے وہ مختلف تھے اور اس وقت ملک میں کوئی سیاسی مذاکرات نہیں ہو رہے اور ریکابتوں سے آگاہ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ وفاقی حکومت کی کی چیف جسٹس کی جانت سے یہ بھی کہا گیا کہ وفاقی قومت نے ایسا کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکے ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں جب انتخابات ملتوی ہو سکے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے اپنے اقصدامی گلائل میں یہ کہا کہ کے پی کے میں گورنر نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے اور یہ اس کے ساتھ سے یہ بھی کہنا تھا کہ میری نظر میں الیکشن کمیشن آئین سے بالاتر اقدامات نہیں کر سکتا بلدیاتی انتخابات میں الیکشن کمیشن تاریخ مقرر کر سکتا ہے جبکہ جو یہ انتخابات ہیں ان انتخابات میں جو تاریخ دی گئی ہے الیکشن کمیشن اس سے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ایک جوریسڈکشن کا ایشو ہے اس کے ساتھ سے یہ بھی کہا گیا درشتر علی زفر کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ وطائل مل جائے تو الیکشن کے لیے تیار ہے اگر انہیں فنڈ اور سیکیورٹی کے لوگ ملتے ہیں تو پھر الیکشن وہ کھروا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو سن کے ایسا لگا کہ جیسے الیکشن کمیشن اپنی زمداری پوری کرنے کو تیار ہو اب سپریم گورڈ آف پاکستان میں یہ تمام جو اپنی چین تھے ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور یہ کنکیوڈنگ ریمارک سے چیپ جسس آف پاکستان کے بریسٹر علی زفر نے بھی اپنے حتمی جو آخری دلائل کے وہ بھی دیئے ایک موقع پر ازر صدیق بکیز ہی لاہور ریجسٹری سے روستم پھر آئے بزرگیا ویڈیو لنک اور انہوں نے کہا کہ اس کیسے یہ کہا گیا کہ لاہور اور پشاور ہائی کوٹ میں الیکشن سے متعلقہ مقدمات زیرے لطوا ہے کسی ہائی کوٹ میں مقدمہ زیرے لطوا نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک اہم دلائل کے ازر صدیق ایڈوکیٹ نہیں کیونکہ اس کیس کی بنیاد میں یہ بھی دلائل آئے سے سامنے کہ جب آئی کوٹ میں مقدمات میرے لطوا ہو تو سپریم گورڈ کو معاملہ ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کچھ ججز کئے نورس بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ جسٹس کی جانت سے یہ سفتار بھی کیا گیا کہ سیکسٹری دفاع دستاویزات کب تک دیں گے اس پر ٹرین جرل نے کہا کہ آج کسی بھی وقت دالت کو دستاویز دے دیں گے گورنٹ کے پی کے جو وکیر ہیں وہ پیروی سے معذرت کر چکے ہیں کہ جسٹس نے کہا کہ الیکشن کنویشن کے پیسے میں کے پی کے کا ذکر نہیں ہے راجہ موسیٰ نجاز آپ سے مزید جانیں گے